السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہم فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلامی دنیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر میں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو بہتا رہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جمعی کے دن ہر دعا قبول ہونے کے وزیفے کے بارے میں یہ دن ہمارے اور آپ لوگوں کے لئے بہت افضل ہے تو آئیے دوستو سمجھ لیجی اس وزیفے کو کرنے کے طریقے کے بارے میں اس کے بعد ہم وزیفے کی فضیلتیں بیان کر دیں گے آپ کو یہ وزیفہ فضل کے ازان سے لے کر عشاء کی ازان سے پہلے پہلے کسی بے وقت میں کر لینا ہے اب جب آپ کو وقت ملے تب آپ اس وزیفے کو کر سکتے ہیں یہ وزیفہ آپ کسی بھی جمعے کو کر سکتے ہیں اس جمعہ یا اگلا جمعہ یا اس کے بعد آنے والا جمعہ جب آپ کا من ہو آپ اس وزیفے کو آران سے کر سکتے ہیں جب آپ اس وزیفے کو کر رہے ہو تو اس وقت آپ کا پاک صاف اور باوضو ہونا بہت ضروری ہے تو پہلے آپ موضوع کریں اس کے بعد آپ اس وزیفے کو شروع کریں وظیفہ کرتے وقت آپ لوگ کسی سے بھی بات نہ کریں خاموش رہیں خاموشی کی حساب اس وظیفے کو کریں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ کو یاد ہو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں تو شروع میں تین بار آپ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے یہ درود پاک پڑھیں سو مرتبہ آپ کو یہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اس طریقے سے آپ اس کو سو مرتبہ پڑھیں اس کے بعد آپ آخر میں تین بار درود پاک پڑھیں وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ پورا یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد اپنے سینے پر دم کریں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کریں کہ اے اللہ میں نے جو یہ وظیفہ کیا ہے اس وظیفہ کی برکت سے اور اس دن کی رحمت سے میری جو بھی فلا حاجت ہے اس حاجت کو تو اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما آنی اس طریقے سے آپ لوگ دعا کیجئے انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ لوگوں کی نیک اور جائز حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی اس وظیفہ کی اور بھی فضیلتیں ہیں جو بھی اس وظیفہ کو کر کی اپنے سینے پر دم کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر بری چیز سے محبوب رہے گا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس شخص کے کاروبار میں اور گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی ہفتے میں ایک بار ہر جمعہ کو وقت نکال کر اس وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ چند دنوں میں آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی اس عمل کو آپ خود بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ان کا فائدہ مل سکے تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ ہوتی نماز پڑھئیے اللہ حافظ